سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم متقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلوا بعدی ابدا شہید قائد اللہ ما سید عارف حسین الحسینی کی برسی میں شرکت کرنے والے پورے پاکستان سے آئے ہوئے بالخصوص پنڈی اور اسلام آباد کے مومنین اور مومنات کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود شہید کے افکار کو نہیں بھولے شہید کی شخصیت کو نہیں بھولے چاہے کتنا زمانہ گزر جائے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ شہید کہ جو میری راہ میں خون دیتا ہے اس کے نام کو میں زندہ رکھوں گا چونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو راہِ خدا میں مارے جانے والے لوگوں کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق لیتے ہیں شہید وہ ہستی ہے کہ جس نے پاکستان کی سرزمین پر ہمیں جینا سکھایا جس نے ہمیں چلنا سکھایا جس نے پاکستان کی سرزمین پر اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگا کر پاکستان کے شیعہ اور سنیوں کو ایک لڑی میں پرہو دیا آج اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے شیعہ سنی علماء اور امائدین شہید قائد کی محنتوں کا سمرہ ہے آج اگر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ چیئرمن حامد درزہ بھائی اگر سخترین العالت کے باوجود یہاں موجود ہیں تو یہ اسی شہید قائد اللہ معارف الحسینی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آئے ہیں عزیز ساتھیوں دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ شہید کا خون بہا کر شہید کی فکر کو مٹا دے گا شہید کے راستے کو مٹا دے گا واللہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ویسے ویسے شہید کی فکر میں نکھار پیدا ہو رہا ہے شہید کی فکر اتحاد بین المسلمین پروان چڑ رہی ہے علامہ راجہ ناصر شہید کے ادنا شاگرد شہید کے خط پر چلنے والے شہید کے خط کو پاکستان کی سردوین پر زندہ کرنے والے اور جتنے کارکنان ہیں مجلس ویدت مسلمین کے وہ شہید کے راستے کو زندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنا تن مندن سب کچھ قربان کریں گے لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ شہید قائد کا خط زندہ رہے گا اور مجلس ویدت مسلمین شہید کے خط پر چلتی رہے گی یہی وہ لائن ہے یہی وہ ڈائریکشن ہے کہ جو ہمیں قرآن و اہلِ بیت سے ملی ہے زانی محترم شہید کا خط اور شہید کا نظریہ خلاصہ ہوتا ہے کتاب اور سنت میں کتاب و اہلِ بیت میں لہٰذا ہم شیعہ اور سنی قرآن و اہلِ بیت کے خط کو تھامے رہیں گے متوسک رہیں گے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام اپنے بھائیوں کا بہنوں کا علماء کا تمام جماعتوں کا جو یہاں پر تشریف لے کر آئے انشاءاللہ یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا ہم شہید ہوتے رہیں گے اسیر ہوتے رہیں گے لیکن نظریہِ قرآن و اہلِ بیت آگے بڑھتا رہے گا لبائی کا یا حسین